بسم اللہ الرحمن الرحیم ہائیمہ ہاتون گلداروں سے کہتی ہیں کہ اب جتنی جلدی ہو سکے ہمیں یہ قبیلہ چھوڑ دینا چاہیے میں نہیں چاہتی کہ بھائی بھائی پر تلوار اٹھائے تیمور کی موت کا سن کر ارتگل اپنے سپاہیوں سمید اس کی تلاش میں نکل جاتا ہے یہاں سے آج کے 35 ایبیسوٹ کا آغاز ہوتا ہے دوستو ہائیمہ ہاتون اپنے بھائی سردار حشنود کی عیادت کو جانے لگتی ہے تو شیناس ہاتون انہیں روکتے ہوئے نہ جانے کو کہتی ہے کیونکہ دودرگا قبیلے کے سپاہی اس وقت تیمور کی موت کی وجہ سے کافی غصے میں ہوتے ہیں کہ وہ کہیں انہیں نقصان نہ پہنچا دیں مگر ہائیمہ ہاتون اسے سمجھاتے ہوئے کہتی ہیں کہ قبیلے کے سپاہی میری اولاد کی طرح ہیں انہوں نے اپنا سردار کھویا ہے اس لیے ان کا ناراض ہونا بنتا ہے دوسری جانب عارف صاحب ارتگل کو مل کر قبیلے واپس آتے ہیں تو عارف صاحب ان پر غصہ کرتے ہوئے ان سے پوچھتی ہیں کہ آپ کہاں تھے ہم نے آپ کو ہر جگہ تلاش کیا تھا کم از کم ہمیں بتا کر تو جاتے جس پر عارف صاحب جواب دیتے ہیں کہ ایک بچہ بیمار تھا میں اس کا علاج کرنے گیا تھا عارف صاحب کو سردار حشنود کا علاج کرنے کو کہتی ہے عارف صاحب کے جانے کے بعد مہردین اپنی بہن سے کہتا ہے کہ سردار حشنود زندہ رہے یا مر جائے مجھے اس بات سے ایک کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیے اگر ضرورت پڑے تو سردار حشنود کو ہمیشہ کے لیے سلا دو آلیہ ہاتون اپنے بھائی سے کہتی ہیں کہ آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ میں ایسا ضرور کروں گی لیکن ابھی یہ صحیح وقت نہیں ہے وہ کائی قبیلے کو یہاں سے بھیجنا چاہتا ہے جس پر مہردین سردار حشنود کو لان تان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ پاگل ہو گیا ہے اس نے دونوں قبیلوں کو جمع کر کے جو ایک اچھا کام کیا ہے یہ سے بھی حتم کرنا چاہتا ہے اتنے میں سپاہی آ کر انہیں کہتا ہے کہ ہائمہ ہاتون سردار حشنود کی عیادت کے لیے آئی ہیں مہردین انہیں اندر بلا کر کہتا ہے کہ سردار حشنود سو رہے ہیں جو کہ ہمارے لیے بہتر ہے ورنہ اپنے بیٹے تیمور کی موت کے غم میں نہ جانے یہ کیا فیصلہ کر بیٹھیں گے میں ایک ہی وقت میں قبیلے کے سپاہیوں اور سردار کو نہیں سنبھال سکتا یہ کام میرے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے ہائمہ ہاتون کہتی ہیں کہ انشاءاللہ ایک دن حقیقت سب کے سامنے آ ہی جائے گی اتنا کہہ کر ہائمہ ہاتون وہاں سے چلی جاتی ہیں ناظرین دونوں قبیلوں کو جھوٹی حبر دیکھ کر کچابش اپنے حیمے میں ہف زدہ لیٹا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی کائی سپاہی آ کر اسے جان سے نہ مار دے اتنے میں گلدارو اس کے ہیمے میں داخل ہو کر اس کی گردن پر تلوار رکھ کر پوچھتا ہے گلدارو اسے کہتا ہے کہ تم نے ایک مرتبہ میری جان بچائی تھی اس لیے میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا مجھے سچ بتاؤ کہ کیا ہوا تھا مگر کچابش ایک بار پھر ارتگل پر بہتان لگاتے ہوئے کہتا ہے کہ ارتگل نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر ہم پر حملہ کیا اور ایک ایک کر کے سبھی کو مار ڈالا میں بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگا ہوں گلدارو اسے اس جگہ کا پوچھ کر چلا جاتا ہے جہاں ارتگل اور تیمور کی لڑائی ہوئی تھی گلدارو اپنے تمام سپاہیوں کو جمع کر کے کہتا ہے کہ ہم تیمور کے زندہ واپس آنے تک کا انتظار نہیں کر سکتے ہمیں خود ہی اس سازش پر سے پردہ اٹھانا ہوگا اگر میرا بھائی غددار ہے تو میں نہ توسل جوک سلطنت کے انصاف کا انتظار کروں گا اور نہ قبیلے کے فیصلوں کا میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی اور اس کے سپاہیوں کی جان لے لوں گا صبح ہوتے ہی گلدارو مہردین کے ساتھ مل کر تیمور کی تلاش میں نکل جاتا ہے اور دوسری جانب ارتگل اور اس کے جانباز بھی اس کی تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک مقام پر آ کر گلدارو اور ارتگل ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں گلدارو اس سے پوچھتا ہے کہ تم تیمور کی جان کیسے لے سکتے ہو جس پر ارتگل اس سے تمام تر سچائی بتاتا ہے کہ کچابش غددار ہے اس کی وجہ سے تیمور منگولوں کے ہاتھوں مارا گیا روشنی نے اسے میرے ٹھکانے کی حبر دی تھی جس پر گلدارو کہتا ہے کہ اگر میں تمہاری بات مان بھی لوں تو باقیوں کو اس بارے میں کیا سمجھاؤں گا تم اسی وقت میرے ساتھ چلو ہم قبیلے میں اس بات کا فیصلہ کریں گے مگر ارتگل قبیلے واپس جانے سے صاف انکار کر دیتا ہے اور گلدارو حالی ہاتھ قبیلے واپس آ جاتا ہے قبیلے میں کچابش دودرگا سپاہیوں کو کائی قبیلے کے حلاف بھڑکاتا ہے کہ اگر ہم نے ابھی کچھ نہ کیا تو جس کائی قبیلے والوں نے ہمارے سردار کو دھوکے سے قتل کیا ہے اسی طرح ہمیں بھی مار دیا جائے گا اس لیے ہمیں اپنے سردار کی موت کا بدلہ لینا ہے ہمیں انتقام چاہیے قبیلے واپس آ کر گلدارو یہ سارا واقعہ اپنی والدہ ہائمہ ہاتھون کو بتاتا ہے کہ ارتگل نے تیمور کو نہیں مارا کچابش غدار ہے اسی نے تیمور کو منگولوں کے جال میں فسا کر مروا دیا ہے ہائمہ ہاتھون کہتی ہیں تو کچابش نے اس لیے تمہاری جان بچائی تاکہ تمہارا اعتماد حاصل کر سکے جس میں وہ کامیاب بھی ہو گیا تھا ہم یہاں بیٹھے جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے اور وہاں ہمیں معلوم ہی نہیں چلا کہ نویان تو پہلے ہی جنگ جیت چکا ہے ان کی باتیں سن کر شہناز غصے میں کہتی ہے اب آپ کو اپنے بھائی کی باتوں پر یقین آ رہا ہے پہلے تو آپ نے اس کے ہاتھ کا بہانہ بنا کر ہیمے میں کسی بوڑی ہاتھون کی طرح کیت کر دیا تھا اب جب آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ دونوں قبیلوں کو برباد کرنے والا توفان اندر سے ہی ہے تو آپ کیا کریں گے کیسے اس کا حل نکالیں گے جس پر گلداروں اسے ہموش کرواتے ہوئے اسے ڈانٹتا ہے مگر ہائمہ ہاتھون کہتی ہیں کہ شہناز جو بھی کہہ رہی ہے سب سچ ہے ہماری ہی لاپرواہی اور غلط فیصلوں کی وجہ سے آج یہ نوبت آن پہنچی ہے اور میرا بیٹا ارتگول ایک بار پھر حق پر تھا مگر ہم نے اس پر یقین نہیں کیا مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کچابش کو کس طرح بے نکاب کریں گے گلداروں ہائمہ ہاتھون سے کہتا ہے کہ ہائمہ کے چاروں احتراف میں نے سپاہی تائنات کر دیے ہیں اور دودرگا سپاہی کافی غصے میں ہیں لہٰذا ہمیں ہر ناگہانی کے لیے تیار رہنا ہوگا گلداروں کا شک یقین میں بدل جاتا ہے اور کچابش اپنے دودرگا سپاہیوں کے ساتھ مل کر کائی قبیلے کی طرف نارے لگاتے ہوئے بڑھتا ہے کہ ہمیں اپنے سردار کا قاتل چاہیے ہمیں انصاف چاہیے دوسری جانب غنی کی گار میں حلیمہ سلطان اور دیلی دمیر ارتغل کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہاں شیخ ابن العربی آ پہنچتے ہیں جو دیلی دمیر کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر کہتے ہیں کہ آپ نہایت جرتمند انسان ہیں جو جنگ کرنے کے لیے ہمیشہ صفحے اول میں کھڑے رہتے ہیں حلیمہ سلطان انہیں بتاتی ہیں کہ ارتغل اور ان کے جانباز تیمور کی تلاش میں نکلے ہیں اور ابھی تک واپس نہیں لوٹے لہٰذا ہم انہی کا انتظار کر رہے ہیں دیلی دمیر اور حلیمہ سلطان کو پریشان حال دیکھ کر شیخ ابن العربی فرماتے ہیں کہ دشمن شیطان کی طرح ہوتا ہے جو ہمیشہ ہمیں ایمان کی رہ سے بھٹکانے کی کوشش کرتا رہتا ہے لیکن وہ اس بات سے انجان ہوتا ہے کہ وہ ایسا کر کے مضبوط ایمان والوں کو مزید اللہ کے قریب کر دیتا ہے اسی طرح دشمن جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو اس کا کیا ہر وار اللہ کے سپاہیوں کو مزید مضبوط کرتا چلا جاتا ہے دوسری جانب ارتغل اور اس کے سپاہی کائی قبیلے کے قریب کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ ملاقات کے دوران گلداروں نے ارتغل سے کہا تھا اگر حالات میرے قابو سے باہر نکلے تو ہمیں فوراں قبیلے واپس آنا ہوگا جس پر ارتغل رضا مند ہو گیا ارتغل اپنے جانبازوں کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو قبیلے کی ذمہ داری تمہارے کندھوں پر ہوگی اتنے میں گلداروں سپاہی بھیج کر ارتغل کو بلوا لیتا ہے نورگل روشان اور بابر تینوں اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے ارتغل کو قبیلے کی جانب روانہ کرتے ہیں احتتام ہو جاتا ہے ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے سوشل میڈیا پر شیئر کر دیں تاکہ آپ کے دوست احباب کو بھی اسلام کے وقار کی حاطر لڑنے والے بہادروں کے مطالق معلوم ہو سکے ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیں ہم پھر آپ کی حدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنا اور اپنے پیاروں کا حوپ سا حیال رکھیے گا اللہ نگے باندھ